اور ادھر سے پھر ہماری مارچ شروع ہوگی اسلام آباد کی طرف یہ ہماری حقیقی آزادی کی یہ مارچ ہے یہ کوئی اس کا ٹائم فریم نہیں ہے ہم پورا جی ٹی روڈ سے اپنا عوام کو ساتھ لیتے لیتے اسلام آباد پہنچیں گے شیرمن پی ٹی آئی امرن خن کا جمعہ کو لاہور سے لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان کہتے ہیں لانگ مارچ جمعہ کو گیارہ وجہ لیبرٹی چاک سے شروع ہوگا جی ٹی روڈ کے ذریعے اسلام آباد جائیں گے یہ فیصلہ کن وقت ہے انہیں کہا گیا وہ بہت غیر ذمہ دار ہیں حالات کی سنگینی کے باوجود احتجاج کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف تین دفعہ لانگ مارچ کیا گیا پچیس ماہ کو پی ٹی آئی کارکنوں پر ظلم ہوا حالات کی سنگینی کا اندازہ ہونے پر واپس چلے گئے مزید کہا عرشد شریف کو موقف بدلنے کے لیے دھمکیاں ملی وہ جان بچانے کے لیے کینیا گیا بامنگم میں یورین آف پریٹش کشمیری ٹائس پورا کے زیر احتوام ریاست آزاد جمع کشمیر کا 76 یوم تاسیس منایا گیا کمیونٹی سنٹر میں ہونے والی تقریب میں کشمیری خواتین و حضرات اور بچوں کی بھرپور شرکت فضا میں کشمیری گھیتوں ترانوں کی گونج ہر طرف کشمیری پرچموں کی باہر شرکا نے ناروں کی گونج میں کیک کٹا پاکستان ہائی کمیشنل لندن میں پاکستان انٹرناشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کا انعقاد معلوماتی سیشن میں پاکستان نیوی کو درپیش مسائل کے حوالے سے شرکا کو آگاہ کیا گیا وفاقی وزارت بحری امور کی سرپرستی میں قراجی میں بھی دس سے بارہ فروری دوہزار دیس تک کانفرنس من اپکے دھوکی مرہوم صحافی عرشت شریف کی شہادت پر سکوٹلینڈ میں مقیم اوورسیز پاکستانی افسرتہ فلوسکو میں سکوٹلینڈ کے صحافیوں کا اجلاس عرشت شریف کی صحافتی خدمات کو خراج تحسین پیش پاکستانی صحافتی کمیونٹی کی جانب سے نامور صحافی کے بیوانہ قتل کی مضمت کرتے ہوئے صاف اور شفاف انکواری کا مطالبہ لندن میں لیگی قائد میاں نواز شریف سے سیاسی شخصیات کے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ممبر قومی اسمبلی محسن نواز رانجہ سابق گورنر کے پی کے انجینئر شفقت اللہ اور سابق ایمین نے شاجی گلافریدی کی لیگی قائد سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں توشا خانہ کیس کے بعد عمران خان کے خلاف فورن فنڈنگ کیس میں بھی کارروائی ہوگی سوات میں اب حالات کنٹرول میں ہیں پاک افغان بارڈر پر فینسنگ کا فائدہ دونوں ملکوں کو ہو رہا ہے آئیلنڈ کے دارالکومہ ڈبلن میں انٹرناشنل چیریٹی بازار سج گیا دنیا بھر کے سفارت خانوں نے اپنے اپنے سقافتی سٹالز لگائے قومی پرچم اور جھنڈیوں سے سجے پاکستانی سٹال کی رونہ کروچ پر رہی پاکستانی سٹالز سقافتی رنگوں اور دیسی خوابوں کا بھی مرکز بنا رہا بچوں نے روایتی گیت پیش کر کے سما بان دیا دارالعلوم قادریہ جلانیہ کی جانب سے والتھم سٹو میں انتالس سالانہ جلوس ملاد کا احتمام سینکڑوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایتی عقید و تحترام اور جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کی فضہ درود و سلام کی صداوں سے گھنجتی رہی جلوس کے اختتام پر سالانہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا برطانیہ کے علاقے رد ڈھچ کی مرکزی جاوہ مسجد نور میں بھی عظیم الشان محفل ملاد کا انعقاد علماء کرام مشایخ عظام پورا اور سناخان حضرات نے مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ والہانہ شرکت کی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی الرحمت کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے مقبوسہ کشمیر میں بھارتی فوج کے داخلے کے خلاف ستائیس اکتوبر کو دنیا بھر میں یوم سیاں منایا جائے گا آزاد کشمیر کے صدر بیریسٹر سلطان محمود کا واشنگٹن میں انڈین ہائی کمیشن کے باہر بڑے مظاہرے کائلات کشمیری رہنما ڈاکٹر غلام نبی فائی کے ہمراہ پریس کانفرنس میں دورہ امریکہ کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا دنماکہ دارالحکومت کوپنہیگن میں گلوبل وارمنگ کے خلاف شہریوں کانوں کا احتجاج مظاہرین پانی کے اندر کھڑے ہو گئے مظاہرے کا احتمام انڈیپینڈنٹ گرینز پارٹی کے رکن احتجاج کا انعقاد اشام آغا ندیم کی جانب سے کیا گیا عالمی برادری سے گلوبل وارمنگ کے خلاف اقدامات اٹھانے کا مطالبہ سعود عرب میں ریاض سیزن کی رنگینیاں اروج پر سویدھی پارک میں پاکستانی ویک کا احتمام کیا گیا اوورسیز پاکستانیوں کی برپور دلچسپی پاکستانی نائٹ جمعہ کو منائی جائے گی جس میں پاکستانی کلچر کو اجاگر کیا جائے گا کمنٹی کو پاکستانی نائٹ کا بیتابی سے انتظار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرائم ٹائم بولٹن کے ساتھ میں ہوں زور کا افر ناظرین دنیا کے سب سے بڑے 360 ورشل سٹوڈیوز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے چیئمن تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے لاغ مارچ کا اعلان کر دیا گیا ہے یہ لاغ مارچ کب ہوگا کہاں سے شروع ہوگا اور کتنے بجے ہوگا اس حوالے سے آپ کو تفصیلن آگاہ کریں گے اسی بولٹن اس بولٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشی امران خان نے مزید کہا کہ یہ لاغ مارچ ہماری آزادی کا مارچ ہے ملکی تاریخ کا بڑا انسانوں کا سمندر ہوگا بڑے ڈاکو کیسز ماف کرانے میں لگے ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے دیکھتا ہے میں آج آپ کے سامنے لاغ مارچ کا اعلان کر رہا ہوں جمعہ کو شروع ہو رہا ہے میں جمعہ کو لیڈ کروں گا اس کو گیارہ بجے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ لیبرٹی میں جدہ ہم جمع ہوں گے اور اس کے بعد ہماری مارچ شروع ہو جائے گی ہم پورا جی ٹی روڈ سے اپنا عوام کو ساتھ لیتے لیتے اسلام آباد پہنچیں گے اسلام آباد جب ہم انشاءاللہ پہنچیں گے سارا پاکستان سے عوام آئے گی اسلام آباد میں میں آج آپ کے سامنے اللہ کے اوپر امان رکھ کے پیشنگوئی کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا عوام کا سمندر ہوگا ہم اب پاکستان کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ پولٹکس سے بہت اوپر چیز ہے یہ آزادی کی جنگ ہے ان چوروں سے آزادی کی اور یہ جو بیرونی سازش کے تعد ہمارے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں یہ جو مجرم جرائم پیشہ لوگ ہیں رانہ سناولہ ایک قاتل ہے یہ جو شباز شریف ہے یہ سب سے بڑا ڈاکو اور ایکسرا جوڈیشل کلی کروائی ہوئی ہیں اس کے پر یونین ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے اس کے اوپر کہ اس نے پولیس بقابل میں لوگ مروائے ہوئے ہیں یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد آپ رہیے نائنٹی ٹو نیوز یوکے کے ساتھ